موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا عن حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبی الامی الخاتم لما اصبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قادم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا اظہب اللہ عنہم والرجس والتحراہم تطہیرا اما ابعدو فقد قال اللہ زبعالہ و تعالی فی محکم کتاب الحکیم قل حل من شرکائكم من یهدی الی الحق قل اللہ یهدی الی الحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدع فما لکم کیفا تحکمون وما یتبع اکسرهم آپ الی الحق ایلک ایلک ویانا اللہ علیم بماؤ یفعلوا یہ مجلسیں آج سے اس سلسلے کی نشاندے ہی کرتی ہیں کہ پہلی رویو الاول سے آٹھ رویو الاول تک ہم دور تدوین حدیث پر گفتگو کرتے رہے ہیں اور یہ عنوان اس لیے اس دور میں نہائی ضروری ہے کہ آپ نے محرم اور سفر کی مجلسوں میں تو حضرت امام حسین اور بعض مخامات پہ حضرت امام زین العابدین کا حال تو سن لیا اب اس کے بعد جو امام ہمارے رہ جاتے ہیں ان کے متعلق ایک مختصر سی گفتگو لازم ہے اور ان آٹھ تقریروں میں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ان آئیمہ علیہم السلام نے اسلام کے لیے اور حفاظت دین کے لیے کیا کیا کوششیں فرمائی ہیں صورت حال یہ ہے کہ بعد ختمی مرتبت جیسا کہ میں نشتر پارک کی مجلس میں شہادت حضرت سبت اکبر امام حسن مشتبہ صلوات اللہ وسلام علیہ کے موقع پر عرض کر رہا تھا کہ امام کے لیے اہم ترین دشواری یہ ہو گئی تھی کہ رسول ہی کا نام لے کر اتنی حدیثیں منظر عام پر آ چکی تھیں اور اتنی حدیثیں وضع کی جا رہی تھی کہ عوام کے پاس کوئی پیمانہ یا کوئی میار حق و باطل کی تمیز کا باقی ہی نہ تھا اور ایسے وقت میں ایکام حق کو باقی رکھنا ایسے وقت میں فقہ کے صحیح مکتب کا قائم کرنا ایسے موقع پر رسول اور امیر المؤمنین سے احادیث کو لے کر آنے والے معصوم تک پہنچانا یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا حضرت صفت اکبر کا اور اسی طرح سے اب جس دور کے متعلق ہم کو گفتگو مقصود ہے اس دور کے خصوصیت صرف یہ ہے کہ آٹھویں ربیو الاول کو شہادت ہے ابو محمد حضرت حسن ابن علی اسکری صلوات اللہ و سلامہ علیہ تو ظاہر ہے کہ امام حسن اسکری کے سلسلے میں ہم گفتگو مفصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ امام علی نقی کے متعلق گفتگو نہ کرے اور ان دونوں کو ملا کر اسکریین کہتے ہیں ان دونوں کو ملا کر اسکریین کہتے ہیں اور امام علی نقی کے متعلق گفتگو کے لیے پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ اپنے آپ کو نزدیک کریں باب المراد حضرت تقی جواد سے تاکہ وہ دور بھی ہماری سمجھ میں آئے تو اس اعتبار سے تقریباً تقریباً کربلا کے بعد ہی سے سلسلہ فکر کو شروع کر کے سن دو سو ساٹھ حجری تک پہنچانا ہے سن دو سو سو ساٹھ حجری میں امام حسن عسکری کی شہادت واقع ہوئی ہے دو سو ساٹھ حجری یہ گیارہ حجری سے لے کے دو سو ساٹھ حجری تک کا زمانہ عجیب تاریخی تغیرات کا زمانہ ہے اور عجیب انقلابی ماحول سے یہ زمانہ دو چار ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بعد اکرولا بنی امیہ کی حکومت کا آغاز ہوا اور بنی امیہ کی حکومت ایک سو بتیس حجری تک رہی بنی امیہ کے بعد بنی عباس اقتدار پر آئے اور ان کا ممانہ تو چھ سو پتپن حجری تک گیا مگر یہ کہ انتہائی حیران کن انتہائی پریشان کن اور انتہائی مستبد دور رہا بنی عباس کے بعض پاتشاہوں کا کہ جن کے استبداد سے جن کے مظالم سے عام مسلمانوں میں بے چینیسی پیدا ہو چکی تھی فقہہ اربعہ پر سب کو معلوم ہے کہ جو مصیبتیں گزنی یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو تازیانے لگائے گئے ان کو زندان میں ڈال دیا گیا سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں اور اسی طرح سارے فقہہ کا حشر ہوا یہ دور اس لیے عجیب دور ہے کہ ایک طرف حکومت یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے قاہشات نفسی پر جو چاہے کرے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو دوسری طرف وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا تیتری طرف وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کو چھوڑ کر حکومت کو قائم نہیں رکھا جا سکتا تو ان مجبوریوں کے عالم میں کہ اسلام بھی رہے ان کی اپنی نفس پروریاں بھی رہے اور پھر مذہب کا ساتھ بھی رہے یہ وہ صورت تھی کہ جس نے تاریخ کے اس دور کو انتہائی خطرناک بنا دیا تھا پادشاہوں نے اپنی مرضی پر جب انہوں نے چاہا جب انہوں نے پسند کیا کسی فقیح کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور جب مناسب نہیں سمجھا اپنا ہاتھ ہٹا لیا اس طرح پقہا اسلام کا حال رہا اور اسی طرح سے انہوں نے صوفیاء اکرام کو انکریچ کیا ان کی حمت افضائی کی جب تک موقع ملا ان کو آگے بڑھاتے رہے اور پھر اسی دور میں اشائرہ موتزلہ قیسانیہ دعودیہ زیدیہ جہلوتیہ مختلف فرقے بن گئے اور ایسے عالم میں جبکہ حسن بصری سے لے کر حسین ابن منصور حلاج تک جن کا سن وفات تین سو نو ہجری ہے مسلسل عوام کو اسی بات کی ہدایت کی جا رہی تھی کہ تصوف سے بہتر کوئی دارہ نہیں ہے اور صوفیاء کا یہ عالم تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ حقیقت پر عمل ہو اور طریقت کو بعد میں دیکھیں گے شریعت کو بعد میں دیکھیں گے انسان حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے ان تمام حیرانیوں میں آج بھی ہم کو تعجب ہے آج بھی ہم کو تعجب ہے کہ سید سجاد سے لے کے امام حسن عسکری کی زندگی کیسی رہی آج تک ہم کو یہی حیرت ہے کہ یہ کس طرح سے یہ ان کی زندگیاں گزری ہوں گی اور انہوں نے کیا کام کیے ہیں ایسے کہ جن کی وجہ سے اسلام اپنے صحیح قدقال کے ساتھ باقی رہ گیا دراصل آج تمہیدی گفتگو تاریخ کے سوار سے ہو جائے اور پھر آہستہ آہستہ اس عنوان پر ہم تاریخ کے نکتے نگاہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کے فوراً بعد ہر طرف مکہ مدینہ کوفہ بسرہ یمن فقہہ پیدا ہو گئے ان میں سے کچھ تابعین تھے اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو فقیق کی حیثیت سے روح ناس کروایا تھا اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اس میں سعید ابن مسیب بھی تھے اس میں امام زہری بھی تھے اس میں مکہول بھی تھے اس میں حسن بسری بھی تھے اور اس طرح سے بہت سے فقہہ پورے عالم اسلام میں پیدا ہو گئے تھے کہ ہم فقہ جانتے ہیں مگر آگے چل کر یہ سارے فقہہ چار حصوں میں منقسم ہو گئے چار حصوں میں منقسم ہو گئے اور فقہیں چار قرار پائیں یعنی ایک فقہ امام عظم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جن کا سن وفات ایک سو پچاس ہے اور ایک فقہ امام مالک کی جن کا سن وفات ایک سو ستر پر نو ہجری ہے تیسرا مکتب فقہ امام شافی کا جن کا سن وفات دو سو پانچ ہجری ہے اور چوتھا مکتب فقہ امام احمد ابن حنبل کا تھا جن کا سن وفات دو سو اکتالیس ہجری ہے تو اب یہ چار فقہ آئے اور چاروں فقہ نے اپنے مکتب کو مضبوط کرنے کے لئے مختلف عدوار میں مختلف طریقوں سے اپنے اثر و نفوس کو عوام تک پہنچایا حکومت کی بھی سرپرستیاں رہی اور حکومت نے بھی یہ چاہا کہ یہ دور اسی طرح سے تقسیم فقہ کا یعنی جہاں فقہ تقسیم ہو جائے یہ دور رہے تاکہ ان کے لئے ان کے مناسب مزاج فتوے کسی نہ کسی مکتب فقہ سے ملتے رہیں چنانچہ یہ دور آگے بڑھا اور ایسے دور میں ایسے دور میں فقہ کے اصول فرو پورے مکتب تیار ہوئے یعنی باب تہارات سے باب دیات تک ہر ایک نے اپنی فقہ کو مکمل کیا یہ کہا ایک وہ فتوے دیئے گئے جب فتووں کے دور گزر چکا تو اس کے بعد ایک مرتبہ یہ خیال گزرا کہ فتوے تو دیئے نہیں جا سکتے جب تک کہ اصل حدیث سامنے نہ ہو اس طرح سے ان لوگوں نے اب یہ سوٹنا شروع کیا کہ احادیث تو جمع نہیں ہوئی اور فتوے کیسے ہو گئے اس لئے اب دور حدیث شروع دور جمع حدیث تو ایسے دور میں اب وہ چھے بزرگ آئے جن کو محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ مسلم ابن حجات رحمت اللہ علیہ ابو دعوت ترمزی ابن ماجا عبد الرحمان ابن شعیب اور تک گیا آخر امام نیسائی ہیں تو اب حدیث جمع ہوئی حدیث جمع ہوئی تو اس طرح سے جمع ہوئی کہ محمد ابن اسماعیل بخاری نے کہا میں نے سات لاکھ حدیث دیکھیں دعائیں پڑ پڑ کے استخارے دیکھ دیکھ کے نمازیں پڑ پڑ کے میں نے سات ہزار کا انتخاب کیا حضرت مسلم نے حجاج نے ایک مستقل دیباچہ صحیح مسلم پہ لکھا بہتر صفحے کا یہ بنس رول میں اس کا حضو ترجمہ ملتا ہے اس کو لے کے پڑھ یہ بڑی دلچس کتاب ہے بہتر صفحے فقط اسی میں گزر گئے کہ رسول پر جھوٹی حدیث بنانے والوں کی سزا کیا ہے چنانچہ انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی کوئی تقریباً سات لاکھ حدیثیں دیکھیں اور ان میں سے میں نے یہ مناسب جانا کہ سات ہزار حدیثوں کو چنلوں تو انہوں نے کچھ سات ہزار سے بیش و کم حدیث کو جمع کیا تو حدیث جو وضع کی گئی تھی وہ لاکھوں کی تھی وہ لاکھوں کی تعداد میں تھی اور جمع کرنے والوں نے حدیثوں کو جمع کیا تو اس طرح سے یہ صحیح کتابیں آئیں صحیح کتابیں جن کو صحاء ستہ کہتے ہیں یعنی چھے صحیح کتابیں چھے صحیح کتابیں آئیں یہی صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف سنان ابی دعود ترمیزی ابن ماجا نسائی جنہ چھے صحیح کتابیں آئیں اب جب حدیث کا دور آگیا انہیں دیکھئے کیا کیا ہوا پہلے فتوہ پھر کام ہوا حدیث کا جب حدیث کا دور آیا تو اب یہ فکر ہوئی کہ اب تک تو ہم فتوے پہ کام کرتے رہے حدیث پہ کام کرتے رہے اصول اقائد کیا ہو عقیدہ ہمارا کیا ہو اب عقیدہ پہ بحث شروع ہوئی تو ایسے میں جا کے دو سو سائن تیس عجری میں اب الحسن اشعری نے اصول کو درست کیا کہ توحید کے کیا مانا ہے خدا کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم کو کس بات پہ ایمان رکھنا چاہیے ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے ایمان باللہ سے کیا مراد ہے ہمارے عقائد کیا ہوں رسالت کا مفہوم کیا ہے اصول عقائد پہ جا کے گفتگوی دو سو سائن تیس میں تو آپ نے دیکھا پہلے فتوہ پھر حدیث پھر اصول عقائد اس طرح سے یہ تاریخ چلی اور ادھر یہ مکتب فقہ جس سے آپ کا تعلق ہے وہاں یہ تیپ آیا کہ نہیں جو حدیث بیان کرے وہی فتوہ بھی دے جو فتوہ بھی دے وہی اصول عقائد کو بھی پیش کریں دیکھئے بحث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے مسلمانوں میں آج بھی یہ بحث ہے کہ یہ حنفی الفقہ ہیں مگر اشعری الاصول ہیں فقہ ان کی اصول ان کے یہ مالکی الفقہ ہیں یہ اشعری الاصول ہیں یہ شافعی الفقہ ہیں مگر اشعری الاصول ہیں فقہ کسی اور کی اصول کسی اور کے احادیث کو کسی اور نے جمع کیا مگر ہمارے پات اگر ہم جعفری الفقہ ہیں تو جعفری الاصول ہیں یعنی ہم نے اصول بھی اسی گھر آنے سے لیے جہاں سے فقہ لیے جہاں سے اصول اور فقہ لیے اسی گھر آنے سے حدیث ہم نے حدیث ہم نے حدیث کو اس اعتبار سے اب جن دشواریوں کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانا پڑا ان دشواریوں پر ایک نظر آنے والی تخریروں میں ڈالی جائے آگی کہ کن کن چیزوں کو آئیمہ نے پیش نظر رکھا اور کس طرح سے انہوں نے کام کیا تو اب ایک بحث یہ تھی کہ امیر المومنین سے لے کر کہ علی ایک طرف تو رسول سے روایت کریں کہ میں نے یہ سنا میں نے یہ سنا میں نے رسول سے یہ سنا دوسری طرف حکم یہ ہے تیسری طرف یہ بتلائیں کہ توحید کے کیا معنی ہے عدل کے کیا معنی ہے قیامت کے کیا معنی ہے رسالت کے کیا معنی ہے عصمت کے کیا معنی ہے یعنی اصول کو بھی درست کریں عقائد کے فقہ کو بھی درست کریں حدیث کی بھی حفاظت کریں تو یہ انہی کا کام تھا جن کو پیغمبر نے قرآن کے ساتھ ساتھ چھوڑا تھا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا ظاہر ہے کہ آج کی ابتدائی تخریر ہے اور کوئی ذہنوں پر زیادہ بار نہ رہے کیونکہ زیادہ تر تاریخوں سے مدد لی جا رہی ہے تو اب آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب مکاتیب فقی کے اعتبار سے بظاہر مسلمانوں میں بظاہر مسلمانوں میں پانچ مکاتیب فقی ہیں پانچ بظاہر ہنفی شافعی مالکی ہنبلی اور جعفری شیخ محمد شلطوت نے جامع اعظر کا جو صدر تھا اس نے آخری وقت تک یہ کہا جیسے ان مکاتیب فقی کو مسلمان مانتے ہیں ویسے ہی جعفری فقہ کو بھی مان لیں تو بہت سی دشواریاں حل ہو جائیں گی اور اس لیے حل ہو جائیں کہ جعفر ابن محمد کی فقہ جب تک سمجھ میں نہ آئے اسلامی فقہ سمجھ میں نہیں آتی یہ وضاحت شیخ محمد شلطوت نے کی تھی اور ان کا فتوہ مرنے سے کچھ پہلے شایعہ بھی ہوا تھا تمام اقبارات نے شایعہ کیا تھا کہ اس سکول فقہ کو مان لینا چاہیے تو ایسی صورت میں یہ مکاتب فقی ہمارے پاس تھے مگر یہ پانچوہ مکتب فقی کہ جس کو ہم جعفری فقہ کہتے ہیں یہ جن دشواریوں سے گزرا ہے جن عدوار سے گزرا ہے جن راہوں سے گزرا ہے وہ راہیں انتہائی اسعب اور انتہائی صعوبت والی راہیں تھیں یعنی آسان نہ تھا اس طرح سے سمبھال لینا دیکھئے اگر یہ فکر آپ یہاں تک سمجھ سکے تو ایک ہی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے وہ یہ کہ دور تشریف یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا دور تشریف وہ ختمی مرتبت کا زمانہ زندگی تھا ختمی مرتبت کا زمانہ زندگی تھا یعنی تیئیز برس حضور کی زندگی کے بارہ برس مکہ کے گیارہ برس مدینے کے یا تیرہ برس مکہ کے دس برس مدینے کے بہرحال تیئیز برس کی زندگی تھی وہ دور تشریف کہ یہ وحی آئی اور اس کا مطلب یہ ہے بیان یہ مگر اس کے بعد اس عمر کی ضرورت تھی کہ پیغمبر کے ارشادات کی بھی حفاظت کی جائے تاکہ وحی سمجھ میں آئے تاکہ وحی سمجھ میں آئے اس لیے لازم تھا لازم تھا کہ اب وہ سلسلہ بیان جو تدوین حدیث کی صورت میں آ رہا تھا وہ جاری ہو جائے بعد پیغمبر تو اس وقت تک اس کو جاری رہنا تھا اس وقت تک جاری رہنا تھا جب تک کہ زمانہ پوری طرح نہ سمجھ لے کہ کل احادیث پیغمبر جو صحیح ہیں کیا ہیں اس طرح سے ہم کو ضرورت پڑی کہ ہر زمانے میں پیغمبر کے ارشادات کو سمجھانے کے لیے معصوم رہے اور آنکھوں کے سامنے رہے معصوم رہے اور آنکھوں کے سامنے رہے تاکہ ہم ان سے بیان کو لیں تفصیل کو لیں اور جہاں یہ دور ختم ہوا جہاں یہ دور ختم ہوا تو وہاں معصوم نے یہ تیہ کیا کہ اب آنکھوں کے سامنے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں سے دور غیبت شروع ہوا مگر دور غیبت کے معنی یہ نہیں کہ قوم کو پریشہ حالی میں چھوڑ گئے ایسا نہیں بلکہ جب دور شریعت تھا تو ختمی مرتبت تھے جب دور تدوین تھا تو عیمہ ظاہر تھے جب امام کے غائب ہونے کا وقت آیا دور اجتحاب کو شروع کر دیا تاکہ ملت کہیں اپنے آپ کو بے سہارہ نہ پائے تو اس طرح سے دور شریعت اور دور تدوین کو مسلسل کر دیا دور اجتحاب تو یہ ہے سلسلہ فکر کہ جہاں ہم تھوڑی سی تفصیل سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دور تشریع کیسا گزرا ہمارا دور تدوین کیسا گزرا ہمارے دور اجتحاب کا کیا عالم ہے ہم نے کن امور کو کہاں اور کن سے حاصل کیا ایک ذرا ایسی بات اور وہ یہ کہ آپ کے افہام و تفہیم کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے شاید پہلے بھی کبھی کہ چکا ہوں ایک عجیب بات یہ ہے پیغمبر اسلام کے بعد جتنی روایت کرنے والے آئے ان کی حدیث کی جتنی روایت کرنے والے آئے کوئی اس قبیلے سے آیا کوئی اس قبیلے سے آیا کوئی بنی اسد کے قبیلے سے آیا کوئی حوزن کے قبیلے سے آیا کوئی بیروت سے آیا کوئی شام سے آیا کوئی دمشق سے آیا کوئی یمن سے آیا یعنی ہر مقام سے ایک شخص آیا اور نے کہا میں یہ پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سونا ہے تو اس کے بعد آنے والے نے چونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا یا اس میں کچھ اور بھی اضافہ کیا یہ بھی اضافہ ہے یہ بھی اضافہ ہے تو یہ بات چون ہوئی فقط اس واس سے ہوئی کہ حدیث کے بیان کرنے والے سے کسی کا قلبی تعلق نہیں تھا کسی کا قلبی تعلق نہیں تھا دلی تعلق نہیں تھا حضرت مسلم نے حجاج نے روایت کی تو یہ کہ روایت کی کہ مجھ سے میرے شیق اجازہ نے کہا جو علاہدہ قبائل کے تھے مگر آپ کے پاس سیر حدیث کی قصوصیت یہ ہے کہ جب امام حسن عسکری روایت کرے تو امام علی نقی سے کرے جب امام علی نقی روایت کرے امام محمد تقی سے کرے امام محمد تقی روایت کریں تو امام رزا روایت کریں تو موسیقی جعفر سے کریں امام موسیق قادم روایت کریں تو امام جعفر سے کریں امام جعفر روایت کریں تو امام باقر سے امام باقر روایت کریں تو سید الساجدین سے وہ روایت کریں حسین ابن علی سے وہ روایت کریں حسین ابن علی سے وہ روایت کریں امیر المومنین سے تو اس طرح سے ان ابی ان جدی میرے باپ نے کہا میرے دادا نے کہا سلسلے کو پیغمبر تک پہنچایا تو کسی کی مجال نہیں ہے جو کسی مقام پر انگلی رکھے نشان لگائے اور یہ کہے کہ اس میں یہ غلطی ہوئی ہے آپ نے کہا ایک طبقے نے روایت کی ہے آپ کے پاس روایت ایک طبقے سے ہوئی ہے اور پھر کوئی ذاتی خواہشات کی بنا پہ نہیں ہے اس طبقے نے یہ روایت کی ہے جو حکومت پہ نہیں تھا کہ حکومت کی حفاظت کے لئے حدیث کو توڑ موڑ کے خدا نقاطہ پیش کیا ہو نہیں معصوم نے بیان کیا حدیث کو معصوم نے حدیث کو بیان کیا اور گفتگو کو لاہر ہے طولانی نہیں کروں گا ایک حدیث اچھا ہے ایک حدیث آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے مگر ذرا سا میں اس کو صحیح مقام سے پڑھنا چاہتا ہوں حضرت مسلم نے حجاج نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے صحیح مسلم شریف صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے یہ صحیح مسلم کی پہلی جلد میں ہے انہوں نے کہا کہ زر بن حبیش راوی ہے اس کا سن ایک سو سے زیادہ کا تھا وہ روایت کرتا ہے راست امیر المومنین اصداللہ الغالب علی ابن عبی طالب صلوات اللہ و سلام علیہ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ علی نے یہ کہا اچھا یہ حدیث کس باب میں ہے کہ انسار سے محبت اور علی سے محبت لازم ہے یہ باب قائم کیا ہے انسار سے محبت اور علی سے محبت لازم ہے یہ باب ہے فقط تنہا دام علی کا ہے انسار سے محبت اور علی سے محبت لازم ہے اس باب میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ زر بن حبیش نے روایت کی علی سے کہلی فرماتے ہیں فَوَلَّذِي فَلَقَ الْحَبَّتَ وَبَرَعَن نَسْمَتَ اس کی قسم جس نے دانے کو شکافت کیا اور اس کی قسم جس نے دانے کو پھار کر اس میں سے کوپلیں نکالیں فَوَلَّذِي فَوَلَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةِ وَبَرَسْ بَرَعَن نَسْمَةِ فَقَدْ اَحْدَ الْيَّا النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ مجھ سے احد کیا پیغمبر اسلام نے لَا يُحِبَّوَكَ اِلَّا مُؤْمِن امام پہ آگئی معصومین نے اسی حدیث کو بیان کیا امام ارزا نے بیان کیا امام صادق نے بیان کیا امام ازا اللہ عبدین نے بیان کیا امام باقر نے بیان کیا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تو اب آپ نے دیکھا کہ جب ایک حدیث کو آلِ محمد سے لیتے ہیں اور اسی حدیث کو کسی اور سنت کے ساتھ ہم کسی اور کتاب میں دیکھتے ہیں تو اب تو یقین ہو جاتا ہے نا کہ یہ حدیث یقیناً صحیح ہے اس لیے کہ سبوں نے لکھا سبوں نے لکھا تو اب اس میں اس حدیث میں ایک عجیب مسئلہ ہے اس مسئلے پہ غور کیجئے اور پھر اس کے بعد آگے بنھیں یہ رشاد سرمایا کہ تجھ کو دوست رکھے گا مومن تجھ کو دشمن رکھے گا کافر نہیں کافر نہیں منافق دور حیدی کافر نہیں دشمن رکھے گا منافق منافق وہ جس کے زبان میں اور دل میں ایک رنگی نہ ہو مو سے کچھ کہے دل میں کچھ اور ہو ممکن ہے مو سے کچھ کہے دے مان بھی لے مگر دل میں نہ ہو تو یقیناً دشمنی کی علامت ہے دشمنی کی علامت ہے تو اس کو صحیح مسلم شریف میں بڑے اہم مقام پہ لکھا اب اس کے بعد ترجمہ کرنے والے نے اردو میں ایک نوٹ دیا وہ نوٹ پڑھنے کے خابل چونکہ اردو میں ہے کتاب یہیں کراچری چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کا پڑھ رہا ہوں اس کے نیچے لکھا یہ تو حقیقت ہے یہ تو حقیقت ہے کہ حضرت علی کے بڑے کارنامے ہیں اور کوئی مسئیبت اسلام پہ جنگ ایسی بڑی نہیں تھی جس میں علی نے مدافعت نہ کی ہو جب کبھی وقت پڑا ہے علی نے حفاظت کی ہے اس واسطے رسول کا یہ کہنا حق بجانب ہے اور ہر مسلمان پہ چاہیے یہ آخری ٹکڑا ہے اس کا ہر مسلمان پہ چاہیے کہ علی کو دوست رکھے ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر ممبر سے ہماری زبان سے یہ نکلے تو حیرانی کیوں ہو پریشانی کیوں ہو جبکہ ساری کتابوں میں آپ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان کے چاہیے کہ علی کو دوست رکھے وہ ہنفی ہو تو دوست رکھے وہ مالکی ہو تو دوست رکھے وہ شافعی ہو تو مہنے ذہمت دی اور میں استمہید کو ختم کر رہا ہوں حضرت سید الساجدین کی زندگی پر ایک مختصر سی گفتگو ہو چکی آج ہم آغاز چند جملوں تک محدود رکھیں گے امام باقر کے لئے کیونکہ زندگی کو یہاں سے شروع کرنا ہے اور عسکریہ ان تک جانا ہے امام باقر کی شہادت ایک سو چودہ ہجری میں ہے امام باقر کربلا میں رہے ہیں امام باقر نے شام کا دربار دیکھا ہے امام باقر کی سواری واپس آئی ہے پھر کربلا تک امام باقر نے پھر مدینہ کا سفر بھی دیکھا ہے واپس ہی کا تو اس کے معنی یہ کہ کربلا کی واقع کے دو معصوم شاہد عینی ہیں دو معصوم شاہد عینی ہیں ایک سید الساجدین ایک محمد باقر تو اس منزل پر ایک جملہ جب امام باقر کا وقت رہلت قریب آیا تو بے اختیار آپ نے آوازی بیٹا جعفر صادق ادھر آؤ امام صادق آئے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا دیکھو جعفر میری یہ قاہش ہے وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد دس سال تک ایام حج میں مقام منہ پر میرا ماتم کیا جائے یہ امام باقر کی آخری وسیعت ہے کہ دس سال تک ایام حج میں مقام منہ پر میرا ماتم کیا جائے اور اس کے لئے میں نے ایک خاص حصے کو اپنے مال کے الگ کر دیا ہے تاکہ ماتم داروں پر وہ مال تقسیم ہو اور وہ مال صرف کیا جائے تو امام جعفر نے صرف اتنا پوچھا کہ بابا حکم کی تعمیل تو ہوگی مگر اس کا مطلب یعنی معصوم معصوم سے پوچھ کر آپ کو اطلاع دے رہا ہے ورنہ معصوم جانتا ہے مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو بے اقتیار کرنے لگے بابا میں اس سے یہ چاہتا ہوں کہ میرا ماتم رہے یعنی میں کربلا کی آخری کڑی ہوں میں نے دربار کو دیکھا ہے میں نے ہر قسم کی ذہمت دیکھی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں میرا تذکرہ رہے تاکہ میرے تذکرے سے مجلس باقی رہ جاؤ الہی و سیدی و مولا یا و ربی و داوندہ ہم کو کامل ایمان کر ہمارے ہوائج دینی و دنیا وی برلا ملت کو متحد کر مملکت کو مستحق فرماؤ تعجیل فرماؤ زبور پر ملت